الحمدللہ وکفا وسلام على عبادہ الذین استغفا اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے دوزخ اور اس کے عذاب سے متعلق عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک کو جب پکاریں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور عذاب سے جب جل رہے ہوں گے تو دوزخ کے داروغہ جو دوزخ کے دروازے پر موجود ہے آگ کے ممبر کے اوپر اس کا نام مالک ہے اس کو پکاریں گے تو وہ چالیس برس تک انہیں کچھ جواب نہ دے گا تو جہنمیوں وہاں سے پکارتے رہیں گے اسے لیکن وہ کچھ جواب نہ دے گا چالیس سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر یوں کہے گا کہ بس تمہیں ہمیشہ ایسی رہنا ہے پھر وہ لوگ اپنے رب کو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکالیں پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم پورے قصوروار ہیں پس اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہ دیں گے جو کہ دنیا کی پوری مدت کا دگنا ہوگا اس کے بعد انہیں جواب ملے گا اِخْسَوْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ کہ اس میں تم راندے ہوئے پڑے رہو مجھ سے بات مت کرو صحابی فرماتے ہیں کہ با خدا اس کے بعد وہ لوگ ایک کلمہ تک بھی نہ بولیں گے بس اس کے بعد ان لوگوں کو دوزخ میں چھیخ و پکار ہوگی ان کی آوازیں گھدوں کی آواز جیسی ہوگی جس کے اول کو زفی اور آخر کو شہیخ کہتے ہیں عدق تعالیٰ رحم اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے قوم کیا دوزخ کے ان حالات سے تمہارے لئے کوئی پناہ حاصل ہے یا ان پر سر پر تحمل ہو سکتا ہے اے قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمہارے لئے بہت آسان ہے لہٰذا اسی کو اختیار کرو پھر کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ ہزار برس تک آہ و بکا کر کے جب کچھ فائدہ نہ پائیں گے تو باہم کہیں گے کہ دنیا میں مسائب و آفات پر کبھی سبر کرتے تو نجات مل جاتی چنانچہ ہزار برس تک سبر کریں گے مگر جب بھی آذاب میں کچھ تقفیف نہ ہوگی تو پھر کہیں گے یعنی ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہم پریشان ہو خواہ ضبط کریں ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہزار برس تک اپنی پیاس کی وجہ سے اور آذاب کی شدت کی وجہ سے بارش کی درخواست کرتے رہیں گے تاکہ ان کے پیاس میں اور شدید گرمی میں کچھ کمی ہو سکے ہزار برس گڑھ گڑھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ کیا چاہتے ہیں وہ عارض کریں گے کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں اس پر ایک سرخ بادل نہ مدار ہوگا وہ لوگ یہ خیال کرنے لگیں گے کہ بارش ہوگی مگر ادھر سے خچروں جیسے بچھو گریں گے ایک بھی اگر کسی کو ڈس لے تو ہزار برس تک اس کے درد میں افاقہ نہ ہو پھر وہ ہزار برس تک اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل دکھائی دے گا جسے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہی بادل جو ہے پانی والا ہے مگر ان پر اوٹنوں کی گردوں جیسے ساپوں کی بارش ہوگی کہ کٹے اگر کوئی ساپ کٹے تو ہزار سال تک اس کا درد نہ جائے یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کھانو یفسدون کہ یعنی ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھائیں گے یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعات میں دنیا کی تکالیف اور سختیوں پر سبر کرے معاسی سے اور دنیا کی خواہشات اور لزائز سے خوب پرحس کرے اور بچتا رہے کیونکہ جنت کے گرد مسائب و تکالیف کا اور دوزخ کے گرد لزائز و خواہشات کا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لئے بڑے مسائب و تکالیف ہیں اس پر آدمی سبر کرے گا ایمان لائے گا ایمان کے بعد پھر دین پر چلنے میں جو تکالیف آتی ہیں اس پر سبر کرتا رہے گا تو جنت تک پہنچے گا اور دوزخ تک پہنچنے کے راستہ بڑا ہی خوشگوار اور اچھا خوشنما نظر آتا ہے ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں ہر طرف مزے ہی مزے ہیں لیکن جب ایسے راستے پہ وہ چلے گا ایسے مزے اڑائے گا تو اس کا خاتمہ اس کا اقتطاب جو ہوتا ہے وہ آگ پر ہوتا ہے اس لئے یہ جو مختصر سی زندگی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اسی ہی زندگی میں ہی سب کچھ کرنا ہے یہی دنیا دار العمل ہے یہی سے کام کرنا ہے لیکن جب آنکھ بند ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ عمل کا میدان بند ہو گیا پھر آدمی ہزار خواہش کرتا رہے کہ واپس لوٹا دیا جائے اور اب میں جو ہے وہ نیک بن کر آؤں گا یا کافر کہہ کہ اب میں ایمان لے آؤں گا اور اتعاد کروں گا لیکن اس کے بعد واپس دنیا میں آنا نہیں ہے تو یہ جو موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہوا ہے جو زندگی دی ہے اس کا چراغ کب گل ہو جائے کسی کو معلوم نہیں اس لیے توبہ اور استغفار خوب زیادہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے پوری پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے اتعاد کرے اللہ تعالی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد فرما برداری کرے آپ کے ایک سنت اوپر عمل کرے اگر یہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد سوائے ندامت کے اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا آخرت کے پہلے منزل قبر ہے کہ وہ قبر ہی اگر اچھی ہو گئی تو آگے معاملہ اچھا ہے وہ قبر اگر خراب ہو گئی تو آگے معاملہ بڑا خراب ہے اور اس کے بعد پھر دوزخ کا جو عذاب ہے وہ کوئی معمولی نہیں وہ بڑا سخت عذاب ہے دوزخ کا کہ کافروں کو مشرکوں کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا اور اسی طرح سے جو نافرمان دنیا سے بغیر توبہ کے گیا تو اس کے لئے الگ عذاب ہے لیکن عذاب کوئی معمولی نہیں ہے اس سے پہلے سن چکے کہ سب سے کم جو عذاب ہوگا وہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے کھوپڑی تک ابل آئے گی اور انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آکے گر پڑیں گی اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے جبکہ سب سے کم عذاب اس کا ہی ہوگا تو یہ دوزق اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرقوں اور نافرمانوں کے لئے تیار کر کے رکھی ہے اور موقع اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیئے ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر اطاعت کر لو نفس و شیعات ساتھ لگے ہوئے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں آدمی سے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہوا ہے کہ جب چاہو توبہ کر لو جب چاہو توبہ کر لو سچی توبہ کر لو موت سے پہلے پہلے ملے سے پہلے پہلے جس نے تو سچی توبہ کر لی اور اطاعت پر آ گیا تو اس کے لئے کام بن گیا اور جس نے توبہ نہیں کی اطاعت نہیں کی اس کا کام بگڑ گیا اور جس کا کام بگڑ گیا تو بس وہ ہے خسارے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیئے سمجھ اور سیئے عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا آج الحمدللہ رب العالمین موسیقی